اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ موقع تا فرمایا کہ ہم اس مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکیں اور اس دوران میں آپ کے ساتھ جو آج تک سسلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا جائے اسے ہم اپنے دین کو ایک حد تک سامینے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے والوں میں شمار ہو جائیں تو آج یہ بڑا اہم دن ہے ایک اہم دن اس لیے ہے کہ آج روزہ جو ہے یا سیام کا یا رمضان کا کی بیس تاریخ ہو گئی ہے آج ہی کا دن ہے جب ہمارے وہ ساتھی جو خوش نصیب جو اعتقاف کی نیت کرنے والے ہیں وہ آج شام کو جو ہے اثر کے وقت مسجدوں کا رخ کریں گے مسجد میں پہنچ چکے ہوں گے اثر کے وقت اور وہ جو ہے آپ کا آج سے ہی آپ کا اعتقاف کا سسلہ شروع ہو جائے گا تو آج کا موضوع بھی اس لیے آپ کے ساتھ اعتقاف کے بارے میں ذکر کرنے کا ہے انشاءاللہ دلہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کی لوازمات کیا ہیں تو اب تھوڑے سے مختلف سے وقت میں آپ سے یہ شیئر کریں گے اس میں اعتقاف جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے ظاہر ہے جو جو ہمت رکھتا ہے وہ کر ستا ہے وہ ضرور کریں نہیں کریں گے تو اس پہ کوئی پوچھگیش تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں جیسے لیکن اس میں ایک حدیثِ قدسی آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں حضور پیس نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب نہیں آتا سوائے ان چیزوں کے جو میں نے اس کے اوپور فرض کر دی ہے یعنی فرائز پہ جب عمل کرتا ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ میری طرف کھشتا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید اس سے آگے وہ بڑھتا ہے اور میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں جب وہ اس فرائض سے بڑھ کے نوافل ادا کرتا ہے آپ انتظر کیلئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ وہ ہم سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں جب نوافل ادا کرتا ہوں فرائض پر تو اللہ سبحانہ اللہ ہم سے وہ کوئی اس محبوب کوئی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ کو لیکن اسے بڑھ کے جب بندہ بڑھتا ہے مزید قرب حاصل کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کے بعد حدیث ایک قدسی جو ہے آگے بڑھتی ہے اور اس میں فرماتے ہیں کہ پھر میں اس بندے سے جس سے میں یہ محبت کرتا ہوں تو میں اس سے اس طرح سے محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کی اندازہ کریں اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حدیثِ قدسی میں کہ پھر وہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو وہ سب کچھ عطا فرتا ہوں جو اس نے مجھ سے مانگا اور وہ اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ عطا عطا فرماتا ہوں اور اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ یہ اندازہ کیے کہ ہم اکثر ہی سوال کرتے ہیں کہ بس فرائض کی تو ہمیں پوچھ کی چھوگی نا تو پھر یہ سنتیں کیوں ادا کرنے ہیں ہم نے یہ نوافل کیوں ادا کرنے ہیں تو اس حدیث سے یہ بات حدیثِ قدسی ہے اس سے بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر واقعی اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک اگلا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرائض کے علاوہ جو سنتیں ہیں اگر ہم وہ ادا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کو محبوب ہوتی ہیں تو اب یہ اس سے ہی اندازہ کر لیجئے کہ جیسے میں اسٹورنٹس کی ہے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ کہ سٹورنٹ ہے اپنے پروڈیٹ پہ کام کر رہا ہے اور وہ پروڈیٹ اس کا بہت اچھا جا رہا ہے لیکن جب اس کو پیش کرتا ہے تو دو سٹورنٹس سامنے آتے ہیں ایک سٹورنٹ وہ ہے جو بس اپنی وہ اپنے کاغذ کو جمع کر کے اور وہ جا کے اپنی ٹیچر کو ہینڈ آور کرتا ہے کہ یہ لیجی میرا جنلٹ آگے تھے یہ ہاتھ سے لکھے بھی ہیں سارا کچھ ہو گیا ایک دوسرا شخص ہے دوسرا سٹورنٹ ہے وہ اپنا بغیدہ اس کو ایک فائل بناتا ہے اس کو سارے گریفکس ورا لگاتا ہے چارٹس لگاتا ہے ساتھ اس کے کورنگ پیج لگاتا ہے فائل بناتا ہے اس میں اور ایک خوبصور طریقے سے اس کو اپنے ٹیچر کو پیش کرتا ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جس 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 نے خالی وہ جو اس کا آہ کمپلسری چیزیں تھی اس نے کر دی وہ زیادہ آہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا یا وہ جس نے کمپلسری جو کرنی تو کرنی تھی لیکن اس کے علاوہ اس نے ایک سا ریسرچ کر کے ایک سا کاوش کر کے اس کا ایک بہترین طریقے سے پیش کیا کیا وہ زیادہ اس کے لیے اس کو اچیمنٹ کے لیے اس کو جائے منتخب کیا جائے گا تو یہ معمولی سی بات ہے لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ کیا تھا رمضان کے دنوں میں تو اس میں یہ کہ ہم آخری عشرے میں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرے میں رائشہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرماتی ہے کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفوت کر لیا پھر آپ کی فوت کے بعد ازواج متحرات نے بھی اعتقاف کیا یعنی اس میں بھی یہ بھی ہے کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی کچھ ازواج متحرات اعتقاف کیا کرتی تھی اور اس کے بعد آہ ازواج متحرات نے یہ سنت جو ہے وہ قائم رکھی اور اس میں انہوں نے بھی اعتقاف کیا اب اس میں آہ اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے ہمارے بعد متشدد آہ وہ آہ اس میں آہ جو ہے اس میں آہ ویوز بھی ہیں آہ جس میں خواتین کے اعتقاف اعتراض بھی کیا جاتا ہے جبکہ حدیث بڑی وجہ سے کہہ رہی ہے کہ آپ کی ازواج متحرات بھی اعتقاف کیا کرتے تھیں مسجد میں کیا کرتے تھیں اس میں بھی یہ ہے تو اس لیے ہاں یہ کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے جس میں اختلاط آہ نہ ہو آہ جو ہے دونوں مرد و حضرات کا ایسی جگہیں ہو آہ مسجد میں جگہ ایسی ہو جہاں پہ خواتین محفوظ طریقے سے اپنا اعتقاف ادا کر سکیں تو ان کے لئے یقیناً اجازت ہے آہ اس میں یہ بھی ہے کہ آہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہ کو ہر سال آہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن آہ سنایا کرتے تھے آہ نبی علیہ السلام کو ہر سال ایک مرتا قرآن سنایا جاتا تھا اور جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال دو مرتبہ سنایا گیا اور آپ ہر سال دس دن اعتقاف کرتے تھے لیکن جس دن آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے بیس روز اعتقاف کیا یعنی دس روز تو سو نعمل سنت ہے لیکن اس سے زیادہ بھی ثابت ہے کہ عزب پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے زیادہ بھی اعتقاف کیا اس میں ایک اور آپ سے میں شیئر کروں گا عام جیسے میں نے شروع میں ہی ارس کیا تھا آپ سے کہ جب اعتقاف آہ کوئی بھی شخص جو نیت کرتا ہے تو وہ آہ بیس میں روزے کی اثر کے بعد جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں اپنا اعتقاف شروع کرنے کے لیے کیونکہ اسلامی کلنڈر جو ہے وہ لونر کلنڈر ہے تو ہماری آہ جو آہ دن ہے یا وہ تاریخ جو ہے بیسیکلی وہ سنسٹ کے ساتھ سورج غروب ہونے کے ساتھ شروع ہوتی ہے بجائے سے کہ وہ صبح کے وقت یا رات کو بارہ بڑے شروع ہو تو اسلامی لحاظ سے جو تاریخ ہے وہ بدلتی ہے آپ کی آہ غروب آفتاب کے ساتھ آہ نہیں غروب آہ سورج کے ساتھ تو وہ آہ اس شام کا جو مغرب کا ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آہ اکثر جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اثر کے وقت آپ مسجد میں جاتے ہیں اور اپنا اعتقاف وہاں سے شروع کرتے ہیں جبکہ ایک اور حدیث میں آہ فرمایا یہ بھی آئیشہ رضی اللہ طرح انہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے اور پھر اپنے اعتقاف کی جگہ میں تشریف لے جاتے اب اس میں کچھ آہ آہ صحابہ کرام کا اور بعد میں آنے والوں کا آہ یہ بھی رہا کہ اس میں فجر کے وقت یعنی آہ جو ہے وہ چلے آہ جاتے تھے اپنے اعتقاف کے لیے لیکن عموان جو آہ زیادہ رائے ہیں وہ یہی ہے کہ اعتقاف والے جو ہیں وہ اثر کے وقت اس میں مسجل میں جاتے ہیں اپنے اعتقاف کے لیے تو یہ آپ سے آج چھوٹا سا ایک موضوع تھا اس کے لیے میں آپ سے آہ آہ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا تو یہی ہے دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو تذکیر ہیں اپنے ہم گوری مینڈرز ہیں اس لیے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں اللہ طلب کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں آپ سے درخواست ہے کہ میں بھی دعا میں یا رکھیں میرے اہل خانہ کو دعا میں یا رکھیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس رمضان کی پوری برکتیں ہمیں پوری طرح سے حاصل کرنے والا بنا دے ہمیں دین کو سمجھ دیں اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ آپ کا حامین آسیر ہو زندگی رہی تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ والعزید تب تک لیے اپنا خیال رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ